بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کا ریزلٹ بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے بحث جاری ہے اور جو تقریر کی ہے شباز شریف صاحب نے وہ لکھیوی تقریر تھی نمبر ون اور انگلیش میں تھی تو وہ مخاطب جس سے تھے ان کو وہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بارال صورتحال یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے ایک تو قومی اسمبلی اجلاس کے اندر کام ہو رہے ہیں جو باہر کام ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سارے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف اور جہانگیر ترین پر مقدمات تھے تفشیشی ٹیم کا سربراہ اہدہ چھوڑ کر چھٹی پر چلا گیا ہے خبر کے مطابق صدر اپوزشن لیڈر شہباز شریف حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین سمیت دیگر اہم کیسوں کی تحقیقات کرنے والے ایف آئیے کے افسر ڈاکٹر رزوان چھٹی بچے لے گئے ہیں ڈاکٹر رزوان شہباز شریف جہانگیر ترین کے خلاف مقدمات میں تفشیشی ٹیموں کی سربراہی کر رہے تھے اب وہ نہیں ہیں یہاں موجود ڈریکٹر ایف آئیے پنجاب زون ڈاکٹر رزوان نے اہدہ چھوڑ کر چھٹی لے لی ہے اور ان کی جگہ ڈپٹی ڈریکٹر نازیہ امرین کو ڈریکٹر چارج دے دیا گیا ہے اس حوالے سے ایف آئیے ہیڈکوارٹر سلام آباد نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور ڈاکٹر رزوان کی چھٹی گیارہ اپریل سے اس کا آغاز ہوگا وہ چلے گئے ہیں بہنی کے مطلب یہ ہوا کہ پیچھے بھی گراؤنڈ جو ہے وہ اب ظاہر بات ہے کہ اس کو ایسا کرنا پڑے گا کہ معاملہ کو معاملے میں رکاو بٹنا آئے معاملے میں کسی قسم رکاو بٹیانے چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آج نو اپریل نہیں ہے آج تین اپریل ہے اب اس سے زیادہ اور کہاں تک جائیں گے کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا ہے تو آج تین اپریل آج تین اپریل دو ہزار بائیس ہے جب آپ یہ بڑی دیکھ رہے ہیں لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ نو تاریخ ہو چکی ہے تو ہم تین اپریل میں ہیں سور کے حال یہ ہے کہ ایک اور خبر ہے کہ امریکی سفارت خانے نے امریکی سفارت خانے نے نہیں ایک اور سفارت خانے نے بلایا مطلب معاملہ یہ ہوا کہ صرف اور صرف امریکہ نہیں بلکہ کوئی اور بھی ملوث ہے یہ چیزیں کھلتی رہیں گی یہاں پر آپ بیان دیکھ رہے ہیں کہ جو امران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بلائے گیا اچھا بلائے تو گیا بہت سار لوگوں کو بلائے گیا اور جن سے ملقاتی ہوئیں جہاں ملقاتی ہوئیں وہ امریکنز تھے مگر یہ آپ کو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ سفیر نہیں تھے وہ اس ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے وہ کسی سفارت خانے کی کسی بھی معاملے سے بنتے نہیں تھے انہوں نے ملقاتی کی ایم این ایس کے ساتھ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک میرے حساب سے ایک عام امریکن اور ان کے حساب سے وہ امریکنز کس کو ریپیزنٹ کر رہے تھے ہماری علم میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے ملقاتی کی ہیں سات سات لوگوں سے ملقاتی کی ہیں اور جن سے ملقاتی کی ہیں سب کی لسٹ ان کے پاس اویلیبل ہے جن کے پاس ہونی چاہیے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں بارل یہاں پر انہوں نے کہا کہ سفارت خانے جانب سے ڈیرڑ گھنڈے تک سوالات پوچھے گئے لیکن انہیں ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ خان سات کو چھوڑ کر پی ڈی ایم میں چلی جائیں انہیں جس کام کے لیے بلائے گیا وہ بات نہیں کی گئی بات میں سمجھ آئی کہ یہ کیا گیم چل رہا ہے تقریباً ڈیرڑ گھنڈے تک سوال کیے گئے یعنی کہ تقریباً تقریباً وہاں پر بھی عدالت لگی ہوئی ہے امریکن کانسلیٹ کے اندر اور امبیسیز کے اندر اور سفارت خانے کے اندر اور وہاں پر بھی ان کو بلائے جا رہا ہے ان کی ڈیرڑ گھنڈے تک سوالات ہو رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے اس پر بھی کوئی شوک کاؤز ہو جائے یا کوئی از خود نوڈس ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے بارال ابھی بھی ایک خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصل سے مایوس ہوا ہوں اور یہ پہلی بار ہے کہ میں نے یہ لفظ ان کے موجود سنا کہ میں مایوس ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ شاید یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلے کو سیاسی طور پر حل کر رہا تھا یا سیاسی طور پر دیکھ رہا تھا یا اس کے اندر سیاست انوالف تھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر بھی سیاست تو ٹھیک ٹھیک ہوئی ہے اور جب آپ نے از خود نوڈس نہیں لیا جو واقعہ ہوا سندھ ہاؤس کا اور تمام معاملات کا اتنا اوپنلی سا کچھ ہو رہا تھا ویڈیوز آ رہی ہیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں نہیں بولیں گے بے شک کچھ بھی چل رہا ہو تو لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جیسے ہی ان کی باری آئی اور انہوں نے جو ہے اپنا آرٹیکل فائف کی بات کی اور اس کیس کی بات کی تو سپریم کورٹ نے جو بات جہاں سے شروع کی انہوں نے کہا کہ ہم ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے بات شروع کریں گے لیکن جو پیچھے ہوا وجہ بے بات نہیں کریں گے تو اس لیے جو ہے جب وجہ بے بات نہیں کریں گے پھر تو بات غلط ہی تھی سیدھی سی بات ہے اگر آپ وجہ بے بات نہیں کریں گے تو پھر اس خط کا کیا معاملہ ہوگا بارا لیے کہ ہم ابھی بھی ان کو اچکن نہیں پننے دیں گے یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے یہ اب میرے حساب سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں لیکن بارا لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ اتوار سے باہر نکلیں تو ممکن یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج اجلاس کے اندر 172 ووٹ ہو جائیں اور اس کے علاوہ اپنا پوزیشن لے لیں مگر یہ پوزیشن جو نظر آ رہی ہے وہ نظر یہ آ رہی ہے مان لیجئے تھوڑی در کے لیے کہ اگر شباز شریف کو پرائم منٹر بنا دیتے ہیں تو کابینہ کی شکل کی ہوگی وہ بڑی حرت انگیز بات ہوگی اس کو بھی چھوڑ دیں ہم لوگ تو آنے والے الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا جو محول عمران صاحب دینے جا رہے ہیں جو ان کا پلان ہے احتجاج کی کال ان نے دیا تمام چیزیں ہوئی ہیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا لیکن الیکشن کی طرف جانے کے لیے جو پیپلز پارٹی کو جو محول چاہیے یعنی ان کو اپنے فیور میں ووٹ چاہیے یا جے ایوائی کو جو ووٹ چاہیے تو اگر یہاں پر نون لیک کو وہ سپورٹ کر دیں جو آج سپورٹ کریں گے لیکن اگر سپورٹ کر دیں اس کے بعد بھی تو پھر کیا ہوگا تو کیا پھر نون لیک آگے جو آنے والے الیکشن ہے اس کو بھی ون کر جائے گی کیونکہ اگر آپ فل سپورٹ دے دیں گے اور اس کو ہیرو بنا دیں گے تو پھر شہباز شریف ہی اگلے یا مریم نواز یا پھر کیا ہوگا یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ تو بہت بڑے قربانی ہوگی بلاوال بھٹو صاحب کی اور آسف لزرداری کی کہ اگر وہ اگلا الیکشن سکریفائز کرتے ہیں نون لیک کے لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں بظاہر ممکن نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے لیکن جو ابھی بھی ہو رہا ہے جو چیزیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج تاریخ کیا ہے تمام چیزیں تو یہ بھی تو پہلی باری میں سن رہا ہوں نا میں نے نہیں سنا کبھی بھی کہ مجھے آج تین اپریل کہنا ہے اس کو یہ تمام چیزیں نہیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو تو اپنے جگہ دیکھئے گا مگر یہ مشورہ دیجئے گا یہ ڈیبیٹ میں حصہ دیجئے کمنٹ ضرور کیجئے کہ تاکہ میں اس کو پڑھوں مجھے سمجھ میں آیا اور میں کوئی اس کے اوپر پہنچوں کہ آنے والی حکومت جو مشترکہ اپوزشن کی ہوگی وہ آپس میں کس حد تک کوپریٹ کرے گی تاکہ وہ آنے والی الیکشن کے اندر اپنی شناخت کے ساتھ جائیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے جا رہا ہے مطلب پیپلز پارٹی ختم نونڈی ختم جے یو آئی ختم یہ زم ہو جائیں گے پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم الیکشن لڑے گا یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں یہ پندرہ جماعتیں الگ الگ الیکشن لڑیں گے اگر الگ الگ لڑیں گے پھر تو ان کو آپس میں بھی کرنا پڑے گا تو یہ بہت کنفیوس کرتی ہے یہ چیز آپ کے اس کے بارے میں جو بھی ہو آپ لکھی ہے اس کے اوپر تاکہ ہم پڑھیں لوگ پڑھیں اور کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ اب آگے یہ چیز جو آگی آئے سامنے یہ کس شکل کا روخ اختیار کر سکتی ہے اگلوڑی ملتے ہیں اللہ حافظ